رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی طاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ بَأَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا خدا ون تبارک وطالہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمائے ہماری گفتو کا موضوع نبوبت اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبوبت اصول دین میں سے تیسری اصل ہے یب الفاظ دیگر نبوبت اسلام کے ستونوں میں سے تیسرا اہم اور محکم ستون ہے نبوبت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نبی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایک خبر لے کے آنے والا کہ جو انسان ہو لیکن یہ خبر کسی انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک فرشتے کے ذریعے سے لے کے آئے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں تین سو تیرہ ان سے بلند مقام کے انبیاء کے جنہیں رسول کہا جائے اور ان تین سو تیرہ میں پانچ اور بلند مقام پر فائض انبیاء کے جو اولو العظم ہیں انبیاء علیہ السلام میں چند شرائط موجود ہونی چاہیے چند خصوصیات موجود ہونی چاہیے نبی کی چند شرائط ہیں ان میں سے ایک جو مذہب حقہ شیعہ اثنہ اشریہ میں لازم قرار دی گئی ایک نبی کے لیے وہ ہے اسمت اور اسمت کے معنی دو عیدبار سے ہیں ایک یہ کہ نبی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کو انجام نہ دے اور دوسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ صحف نسیان سے پاک ہو یعنی بھول چک نہ ہو پس یا تو ان دو شرائط کو الگ الگ تصور کر لیا جائے کہ نبی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے البتہ جب کہا جائے کہ نبی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو انجام نہ دے اس کے کیا مانا انشاءاللہ تفسیر سے بیان کی جائیں گے پس اسمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ نبی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے اور دوسری کیفیت یہ کہ وہ صحف نسیان سے پاک ہو اب یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ نظریہ صحیح ہے کیا قرآن میں اس کی جانب کی توجہ دلائی گئی تو جواب میں بہت ساری آیات پیش کی جا سکتی ہیں اور اس وقت فقط چند آیات کو آپ کی خدمتیں پیش کیا جائے کرشاد خداون تبارک وطالع ہے اذبطلہ ابراہیم ربہو بکلمات فاعتمہن قول انی شائلوک لنناس اماما قول ومن سریتی قول لا ینالو احد الظالمین کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے خداون تبارک وطالع نے امتحان لیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ سبحانہ وطالع کی جانب سے اشاد ہوا انی شائلوک لنناس اماما تو آپ نے سوال کیا کیا یہ منصب میری ذریت میں بھی ہوگا فرمایا لا ینالو احد الظالمین یہ میرا احد یہ مقام اور منزلت ظالموں تک نہیں پہنچ سکتی ان الشرق لظلم العظیم کہ شرق ایک بڑے مظالم میں سے ایک بڑا ظلم ہے شرق مظالم میں سے ایک بڑا ظلم ہے یعنی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے اور انہی گناہوں کے لیے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد خداون تبارک وطالع سورہ حود میں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا یہ ظلم کس طریقے سے کیا اللہ کی مخالفت کے طریقے سے پس ارشاد خداون تبارک وطالع ہے کہ یہ اہد ظالم تک نہیں پہنچ سکتا اب اگر یہ لفظ ظلم کسی اور جگہ بھی استعمال ہو تو وہاں پر اگر کسی نبی کے لیے استعمال ہو تو کہا جائے گا کہ یہاں پر ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے جبکہ اس ان دو آیتوں میں ظلم سے مراد گناہ ہے اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی معصوم ہے یعنی گناہوں سے پاک ہے اب اگر مثال کے طور پر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کس کے ذریعے سے گندم کھانے کے ذریعے سے تو وہ ظلم گناہ کی صورت میں نہیں تھا بلکہ اس صورت میں کہ انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنت سے نکل کر زمین پر آئے دوئی ایک اپنے اوپر ظلم تھا اب یہ گفتگو بھی ہوگی کہ جناب آدم نے گناہ کیا تو کہا جائے گا کہ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ جناب آدم نے ترک اولہ کیا ترک اولہ کیا چیز ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک کام ہے اچھا اور ایک کام ہے جائز اور جو فقط جائز کام ہے اس سے بہتر ہے اچھا کام اب ایک انسان کو اور نبی کو اختیار ہے چاہے وہ اچھا کام کرے اور چاہے وہ وہ کام کرے جو فقط جائز ہے ترک اولا کے معنی یہ ہے کہ جو بہتر کام تھا ان دو کاموں میں سے یا چند کاموں میں سے جو بہتر تھا اس کو ترک کیا اب کیونکہ نبی کی شان زیادہ ہے لہذا اس بہتر کام کو ترک کیا تو وہ شان کے مطابق نہیں تھا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض دفعہ نعمت بھی منقطع کی یا جناب آدم کو جنت سے بہر بھی کر دیا اور زمین پر بھیج دیا یہ نتیجہ حرام کا نہیں تھا یہ نتیجہ گناہ کا نہیں تھا یہ نتیجہ اللہ کی اس مخالفت کا نہیں تھا کہ جو حرام تھی بلکہ اس مخالفت کا تھا کہ جو ایک مخالفت ارشادی تھی اب یہاں پر دوبارہ تفصیل سے گفتو کو کیا جائے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم دو طرح کے ایک حکم ہے حکم مولوی جس میں واجب ہے کسی کام کو انجام دینا یا لازم ہے کسی کام کا ترک کرنا اور ایک ہے حکم ارشادی کہ یہ کام کرو تو بہتر ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اب اگر نبی حکم مولوی کو ترک کریں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حکم مولوی کو ترک نہیں کرتے بلکہ کس کو ترک کیا انہوں نے اس اچھے کام کو ترک کیا کہ جو بہتر تھا کہ ترک نہ کیا جاتا اولا یہ تھا بہتر یہ تھا کہ ترک نہ کیا جاتا لیکن انہوں نے ترک کر دیا ترک کرنے کے بعد کچھ اس کے آثار وضعی تھے نقصان ہوا اب جو یہ نقصان ہوا یہ ایک طرح کا ظلم ہے لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہے کہ جو حرام کی صورت میں ہو اور یہاں ہمارا موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام حرام سے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو منع کیا ہو حکم مولوی کی صورت میں کہ اس کام کو انجام دینا جائز نہیں ہے یعنی گناہ وہ کام وہ انجام نہیں دے سکتے پس عثمت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ نہیں کرتے سے مراد یہ کہ اللہ نے ان میں طاقت ہی نہیں رکھی گناہ کی تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان میں گناہ کی طاقت تو ہے اگر ماذا اللہ ماذا اللہ وہ چاہیں لیکن وہ چاہتے بھی نہیں یہ گناہ پہلا مرحلہ کیا ان میں طاقت ہے کہا جائے گا بلکل ہے لیکن کیا وہ گناہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں کیا گناہ کا تصور بھی کر سکتے ہیں تو کہا جائے گا نا نہ وہ گناہ کا تصور کرتے ہیں نہ وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نہ گناہ کو وہ انجام دیتے ہیں ان تینوں مرحلوں سے بلکل پاک اور پاکی زائر ایک واقعہ سلسلے میں بیان ہو کسی شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو مان لیا کہ نبی گناہ نہیں کرتے امام گناہ نہیں کرتے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ارادہ بھی نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تو جواب بہت زیادہ مناسب تو نہیں الفاظ کے عدوار سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا کسی آدمی کو یہ سب مراحل سمجھانے کے لئے تو الفاظ تو اسے بات مناسب استعمال نہیں ہوئے لہٰذا ان عالم دین نے جواب دیا کہ جب تم جاتے ہو ٹوائلٹ تمہارے جسم سے جو نجاست خارج ہوتی ہے کیا کبھی تم نے اسے کھایا اب اس آدمی ہوں نے شوق لگا اس نے کہا کہ نہیں کہا کبھی ارادہ کیا یعنی کھانے کے لئے بڑھ رہے تھے کھا لیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیا کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کہا کبھی سوچا تو ضرور ہوگا کہ کھا لیں تو اچھا ہے کہا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہا کہ بالکل ایسی جتنی تمہیں اپنے جسم سے نکلی ہوئی ہے نجاست یا کوئی اور گندگی اور نجاست سے نفرت ہے کہ جس کے بارے میں نہ تم کبھی تصور کرتے ہو نہ ارادہ کرتے ہو نہ ہی انجام دیتے ہو اس سے ہزار اور لاکھوں گناہ زیادہ ایک نبی کو اللہ کی مخالفت کی برائی اور اس کی قباہت کا علم ہے پس نبی نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کا تصور کرتے ہیں یہ ان میں ایک اللہ کی معرفت کی وجہ سے ایک ملکہ اور قبت حاصل ہوئی پس جب کہا جائے کہ ان میں طاقت ہے طاقت سے مراد پھر آخر انسان ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں اپنے اختیار سے معرفت خداوند تبارک فتالہ کی وجہ سے اور کیوں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کرتے ہیں لہذا اور اللہ کی جانب سے توفیقات میں ان کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ اب سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی معصوم ہے تو جواب دیا جائے گا ایک نبی اور رسول کا کام ہے لوگوں کی ہدایت اب اگر یہ نبی اور رسول حرام کام کریں تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ جب اپنے نفس پر ایک نبی کنٹرول نہ کر پایا تو ہم کیسے کریں جب ہمارا حادی ہی گمراہ ہو گیا جس کا کام ہدایت کرنا تھا تو اب ہماری زندگی کا کیا ہوگا لہذا ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کی ہدایت اگر یہ خود ماذا اللہ گمراہ ہو جائیں چاہے وہ ایک سیکنڈ کے بھی ہزار میں حصے کے برابر ہو تو وہ لوگوں کے لئے کیا رول موڈل بنیں گے کسی طرح سے اسمت کا جو دوسرا مرحلہ ہے یا نبی کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے صحف و نسیان سے پاک ہونا البتہ پہلا والا مرحلہ اپنے ارادے اور اختیار سے ہے اور ساتھ میں کچھ توفیقات الہی شامل ہیں لیکن یہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مطیع و فرما بردار ہیں اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے لہٰذا یہ بھول چوب بھی نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ بھولے سے کبھی یہ ظلم کر دیں ایسا نہیں ہے کہ بھولے سے کبھی یہ کوئی نجاست کی چیز کھا لیں ایسا نہیں ہے کبھی یہ بھولے سے گالی دے دیں ایسا نہیں ہے کبھی یہ بھولے سے کوئی ظلم کر جائیں وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بھولے سے بھی کر جائیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ نبی باطل کام انجام دے رہے ہیں حرام کام انجام دے رہے ہیں مثال کے طور پر ماذا اللہ ماذا اللہ ایک نبی تنہائی میں ایک جگہ پانی رکھا اور دوسری جگہ شراب رکھی ہو تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھول کر بھی شراب کی جانب ہاتھ نہیں لے جا سکتے ایسا نہیں ہے کہ وہ شراب کی جانب ہاتھ لے جائیں اور ماذا اللہ وہ شراب پی لیں ہاں عام انسان یہ کر سکتا ہے ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم شراب پی لیں بھولے سے تو کہا جائے گا بھولے سے شراب پی لیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نبی کے لئے یہ چیز ممکن نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ یہ ایک اللہ کی جانب سے منصب ہے اور وہاں پر یہ شرط ہے کہ نبی ایک گناہ سے پاک ہو اور ساتھی اس طرح سے صحب و نسیان سے بھی پاک ہو تو نبی ایک گناہ سے بھی پاک اور صحب و نسیان سے بھی پاک یہ مذہب اہل تشیعہ مذہب حقہ شیعہ اسنعاشری تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں اور معصوم کے اسمت کے دو مرحلیں معصوم کی اسمت کے دو مرحلیں ایک گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے سغیرہ اس سے بچنا اور اپنے ارادے اور اختیار سے اور دوسرا مرحلہ ہے صحب و نسیان یعنی بھول و چوک سے بھی کسی غلط کام کو انجام نہیں دے سکتے یا حتی بھول چوک کے بھی کچھ نہیں کرتے اس مسئلہ میں ہمارے برادران اہل سنت عام طور پر اعتراض کرتے ہیں اور قرآن سے دلائل لے کے آتے ہیں کہ انبیاء نے غلط کام کیے انبیاء نے گناہ کیے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نسیان کی نسبت دی جاتی ہے و نسیہم سورہ توبہ میں نسو اللہ و نسیہم وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھولا دیا یہاں پر تعویل کی جاتی ہے تعویل کیا کیا مراد تعویل کی کہ جب صحیح معنی مناسب نہ ہوں تو ان کو ایک محاورتی اور مجازی اور پھر تعویل کا کام کیا جاتا ہے کہ اس کو محاورے یا مجاز میں لے جائے جائے پس جب کہا جائے کہ انہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے انہیں بھولا دیا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا ان لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا اور اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا نہ یہ کہ اللہ نے بھولا دیا کیا اس آیت کے ذریعے سے یہ معظلہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کو صحب و نسیان ہوتا ہے ہم کہیں قرآن نہیں ہوتا پس کہا جائے قرآن میں جو نسیان لکھا ہے یہ کیا مراد ہے بھولنے کی بات تو کہا جائے گا یہاں پر لفظ نسیان یعنی نسیہوں کو مجازن مانا میں لیا جائے گا اس کی تعویل کر دی جائے گی لہذا ہمارے اور اہل سنت میں ایک اہم موضوع آتا ہے تعویل کا جس میں وہابیوں نے بہت زیادہ شدت کی کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ یہ تو لہذا کہا جاتا ید اللہ فوقائدیہم کیا خدا کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر میں یعنی اس طرح سے ہاتھ رکھے میں ہم کہتے ہیں نہیں خدا بن تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے یعنی خدا بن تبارک و تعالیٰ کی طاقت تمام طاقتوں سے برتر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہ یہ کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے وحابیوں کے بڑے عالم دین شیخ عبداللہ ابن باز جو مفتی آزم سعودی عربی تھے ایک زمانے میں جب آغا خوی رضوحان اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لئے مکہ گئے اور زیارت خان کعبہ اور زیارت مرخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرف ہوئے تو وہاں پر مختلف علماء سے ملاقات ہوئی اور انہی میں سے عبداللہ ابن باز نے ایک سوال کیا تعویل کے بارے میں کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تعویل ضروری ہے باز دکھا تعویل کرنی ہی پڑتی ہے کہا نہیں جو لکھا ہے وہی ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن باز نابی نہ دیں تو آغا خوی نے ایک آیت کی تلاوت کی وَمَن كَانَ فِي حَاظِهِ الْأَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَا وَعَضِلُّو سَبِيلًا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے تو آپ نے سوال کیا کیا اس آیت کی تعویل کی جائے گی اسی معنی میں اب اگر اس معنی میں لگے جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا گمراہ لوگوں میں سے ہے یعنی عبداللہ ابن باز نابی نہ ہیں پس وہ آخرت میں بھی نابی نہ ہوں گے اور گمراہ ہوں گے تو وہ نے غصہ آیا پس اس آیت کی تعویل ضروری ہے تعویل کیا ہے اس کی کہ جس نے اس دنیا میں حق کو نہیں پہچانا اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا حق کو دیکھتے ہوئے حق کو جھٹلایا کیونکہ اس نے یہاں پر حق کا انکار کیا پس وہ وہاں پر بھی حق سے دور رہے گا یہاں پر اس طرح سے نابینا تھا وہاں پر اس طرح سے نابینا ہوگا اور یہی گمرہ ترین لوگوں میں سے ہے پس یہاں پر لفظ عامہ کی تعویل کرنی ہوگی اور اگر تعویل نہ کریں اندھے کو عامہ کو اندھے کے معنی ملیں فیزیکلی اندھے کے معنی ملیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ جو بھی اس دنیا میں اس وقت فیزیکلی اندھا ہے وہ چاہے مومن ہی کونہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا ماذا اللہ اور آخرت میں کیا ہے وہ اندھا ہے اور گمرہ ترین لوگوں میں سے ہے یعنی ہر فیزیکل نابینا کو کہا جائے گا یہ گمرہ لوگوں میں سے ہے جبکہ یہ قطعا غلط ہے ممکن ہے ایک دنیا میں نابی نہ ہو لیکن انتہائی بہترین مسلمان ہو بہت ہی مؤمن و پاک و پاکیزہ شخص ہو لیکن قرآن سے یہ غلط معنی نکالے جا سکتے ہیں اب یہاں ضرورت ہے قرآن کی تعاویل کی جائے قرآن کے اس لفظ کو یعنی آما کو مجاز میں استعمال کیا جائے اب جس طرح سے ان آیات کو ہم مجازا ان آیات کے الفاظ کو ہم مجاز پر حمل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی مجازی لیتے ہیں اسی طرح سے جب یہاں پر تعویل جائز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں یا پھر اگلے مرحلے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اگر چند الفاظ ہوں تو یہ دیکھنا ہوگا آیا مجازا ان کو عرب استعمال کرتے تھے اور اگر مجازا استعمال کرتے تھے تو ان کو مجازا لیا جائے گا لہذا بعض دکا انبیاء علیہ السلام کی بڑی توہین ہوئی اتفاق صحیح بخاری میں اس قسم کی بہت روایتیں ہیں کہ ایک تو جناب موسیٰ کے بارے میں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ اپنی قوم کے سامنے برہینہ حالت میں آگئے جبکہ ہمارے ہیں اس قسم کی تمام روایتوں کی مضمت ہے وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یہ کہ بنی اسرائیل نے اس قسم کا پروپگنڈا کیا کہ ماذا اللہ جناب موسیٰ کوئی بیماری ہے اب یہ روایت ہے خوش صحیح بخاری میں حفیظہ کیا ہوا کہ جی بنی اسرائیل کے درمیان جب پروپگنڈا ہوا تو اللہ نے کیا کیا ماذا اللہ کہ جب جناب موسیٰ نہانے گئے ماذا اللہ تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا اور یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ نے احتمام پھر ماذا اللہ کے ساتھ عرض کیا جائے کہ روایت صحیح بخاری میں کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو تم احتمال دے رہے ہو کہ جناب موسیٰ کے عضو مردانگی میں کسی قسم کی بیماری ہے وہ غلط ہے لہذا اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جسمانی طور پر نورمل ہے ماذا اللہ ماذا اللہ تو نتیجہ کیا ہوا کپڑا پتھر لے کے بھی حکم خداون تبارک وطالعہ بھاگا اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ماذا اللہ جناب موسیٰ قوم کے درمیان اسی حالت میں آگئے ہمارے حساب سے اس قسم کی تمام روایتیں کفر ہیں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہیں نبی اس قسم کی ساری چیزوں سے پاک اور پاکی ساری اسی قسم کی بعض قومتیں ہیں جس کو بعض مفسرین نے بھی بیان کیا جناب دعوت نے خاتون پر نگاہ ڈالی اس کے بعد عشق میں مفتلہ ہو گئے شہر کو ماذا اللہ ماذا اللہ یہ وہ روایت نے قتل کروا دیا اس قسم کی چیزوں سے ہم بالکل پڑی ہیں ایک روایت میں امام جعفر ساتح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جناب دعوت کے بارے میں یہ کہے تو میں اس پر دو حدود جاری کروں گا یعنی دو سزائیں جاری کروں گا ایک اسلام کی توہین کی اور ایک نبوت کی توہین کی پس ہمارے ہاں مذہب حق شیعہ اس ناشری میں انبیاء کا بہت احترام ہے ہم انبیاء اللہ علیہ وسلم کو ماسوم اور پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں ہر طرح کی بناہ سے چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو اسی طرح سے صحبہ نسیان سے بھی پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں اب رہ گیا سوال یہ کہ بعض آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا ان کے کردار میں یا فعل میں نقص ظاہر ہوتا ہے تو یاد رکھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں بعض آیتوں کی تعبیل کی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کو نسیان کی نسبت دی گئی یعنی نسیہم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھلا دیا جب ہم وہاں پر تعبیل کریں گے تو بلکل ایسے ہی جہاں جہاں پر بے انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نس کا تصبر کیا جائے تو وہاں پر ہم تعبیل کریں گے اور ان معنی کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں لیا جائے گا حقیقی معنی سے مراد یہ کہ اگر وہاں پر ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نقصان کیا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا لہذا کہیں برمین ظلم سے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کیا مگر یہ کہ اگر کسی آیت میں جیسے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا تو یہاں پر فقط جہاں لفظ شرک کے ساتھ ظلم آیا وہاں پر گناہ مانا جائے گا لیکن اگر جناب آدم کے بارے میں لفظ آیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ جو بھی گندم کھائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ظلم کے معنی لیں گے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحقی محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و رضاعت کی توبیق عطا فرمائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الْتَاحِرِينَ